موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میں ہوں عائشہ سحیل اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم بخاری شوہ آغاز کریں گے ایک افسوسناک خبر سے پشابر کے علاقے حیات آباد میں خود کو شملہ ہوا ہے آٹھ اہلکار جو ہیں وہ اس حملے کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں اس کے علاوہ بات ہوگی جو پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات کے حوالے سے پاکستان کی بڑھتی ہوئی تشویش پر اور امریکہ کا اس کے اوپر جو ردعمل ہے اور افغان آثورٹیز اس کے اوپر کیا ردعمل دے رہی ہیں اس پر بھی ہم تفصیل سے کریں گے بات اس کے علاوہ ہم نے بات کرنی ہے جو کچھ سیاسی بات کریں گے کچھ انتخابات کی اگر بات کریں گے تو یہاں پر جو ہے قومی اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ آہ آہ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا بات ابھی راز میں رکھی جا رہی ہے آٹھ آگست کو بہرحال کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابیبلی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل کر دی جائے گی قومی اسمبلی کی اس پر بھی تفصیل سے بات ہوگی مردم شماری آہ نئی والی کے مطابق الیکشن ہونے ہیں یا پرانی والی کے مطابق ہونے ہیں آہ اس کے اوپر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی جگہوں سے جو ہے وہ اختلافات سامنے آ رہے ہیں آچین نے مزید چھے سو ملین ڈالر کا جو کرزہ ہے وہ رول اوور کر دیا اور پاکستان کی ذرہ مبادلہ میں اس سے خاطقہ اضافہ دیکھنے میں آرہا اس کے علاوہ سی پہ کے تحت اربو ڈالرز کے ایک اور منصوبے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اس پر بھی ہوگی بات اور برطانیہ نے بھی آئندہ مالی سال پاکستان کی مال امداد تین گناہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ان تمام موضوعات یہ جو تمام موضوعات ہیں آج ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے اسلام نیکو خواہی صاحب کیا اسلام آپ کیسی انخری سے ہیں خواہی صاحب آغاز افسوسناک خبر ہے پشاور کا علاقہ ہے آتھاباد یہ خیرن پشاور ایک ایسا شہر پاکستان کا جو بہت زیادہ متاثر آئے دشتگردی کے جو واقعات ہیں ان سے اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے ایک بار پھر سے جو ہے وہ پشاور دشتگردوں کی نشانے پر ہیں دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ میں بات شروع کہاں سے کروں اس لیے کہ یہ ایک ایسی ایسا بلیڈنگ وونڈ ہے جو ایسا زخم ہے جس سے خون رس رہا ہے بقیادہ اور ہم ایک عجیب قسم پرسی کی حالت میں ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہم ریاکٹ کس طرح سے کریں حالانکہ اب ہمیں کچھ ریزولو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شاید کوئی ڈیریکشن جو ہے ہماری ٹھیک ہو جائے لیکن میرے خیال سے اس پر بات کرنے سے پہلے یاگرین سے پہلے یاگرینی طور پر ایک بہت انفارچنیٹ واقع ہے اور سیکیورٹی ایجنسیز کو پھر ٹارگٹ کیا گیا ہے ان کی گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکرائی گئی ہے تو اس کا تو تذکرہ ہم نے کر دیا میرے خیال سے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو پر تھوڑی سی بات کرنی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت پاکستان اور اسکری قیادت کے مذاکرات ہو رہے تھے ٹی ٹی پی کی قیادت کے ساتھ کابل میں پھر ہوا یوں کہ وہ مطالبات کچھ ایسے کر رہے تھے ہم ان سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ آئین کے تحت پاکستان کے ہتھیار پھینکے پاکستان کے ساتھ الیجینس شو کریں اور آ جائیں موسٹ ویلکم اٹس یور ہوم ان کو غالباً اس سے کچھ زیادہ چاہیے تھا اس لیے وہ مذاکرات ناکام قرار دے دیئے گئے تھوڑا سا اس کے اندر گربڑ یہ ہوئی کہ کی پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ بوجو وجوہات ساروں کے سامنے ہیں ان سے مذاکرات کو جاری رکھے رہی اور بیرسٹر صاحب صاحب نہ صرف اس میں شمولیت اختیار کرتے رہے بلکہ ان کی ترجمانی بھی کرتے دکھائی دیئے یہ حقائق ہیں ان سے مفرم ممکن نہیں ہے having said that جس بات پہ میں زیادہ پریشان زیادہ upset ہوں وہ ہے جو ان کے یعنی افغانستان میں جو حکومت طالبان کی اس کے جو ترجمان ہیں زبیلہ مجاہد صاحب ان کا جو لب و لہجہ جو لفظوں کا چناؤ ہے وہ مجھے بہت تکلیف دے رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ذرا ہم پر حملہ تو کر کے دیکھے یعنی آپ اندازہ کریں کیا پیدی کیا پیدی کا شوربہ یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا یہ لوگ جو ہیں انہیں ہم نے پالا پوسہ ان کی ہم نے مدد کی ہم نے ان کو کس کس طرح سے مدد نہیں کی آج ہمیں ہی کو آنکھیں وہ دکھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کی ذمہ داری ہم پر نہ ڈالے ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ کیا لبو لہجہ ہے یہ ہوتا کیوں ہے یہ ہوتا اس لیے ہے کہ جب بھی کبھی کوئی سی پیک کے اوپر تھوڑی بہت پیشرفت ہونے لگتی ہے تو یہ گربر شروع ہو جاتی ہے یہ ہم پہلے بھی کافی بھگت چکے ہیں ہم اس کو بہت بھگت چکے ہیں چائنہ یہ کہتا ہے کہ دیکھئے میں اتنی میسیف انویسٹمنٹ کر رہا ہوں میرے آپ کے تعلقات اتنے دیری نہ ہیں ہم یہاں سی پیک کو ایک کامیاب یعنی ویسل بلور ایک گیم چینجر ایک گولڈ مائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم یہ علاقہ تو ہمیں کلیر کر کے دے جہاں چینی انجنئرز کے خلاف جو کاروائیاں ہوئیں جو قتل و غیرت ہوئی آپ کے سامنے ہیں ہم چاہے الزام اس کا رکھیں ہندوستان کے اوپر اس کی راہ کے اوپر لیکن لوگ کون استعمال ہوئے ہیں ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دائش ہو یا ٹی ٹی پی ہو یا طالبانز ہو یہ ہیں امریکہ کے ہی سرپرستی کے اندر تینوں قبوتیں اور وہ جب چاہتا ہے ان کو اپنی مرضی سے استعمال کر لیتا ہے اور یقینا سی پاک کے اوپر زمین اللہ مجاہد صاحب کی ایک اور بات جو مجھے بہت کوفت پہنچا رہی ہے وہ یہ کہ جب پاکستان یہ کہتا ہے کہ دیکھئے جو دوہا معاہدہ ہوا ہے اس کے تحت آپ کو امن قائم کرنا ہے اور اپنے پروسیوں کے ساتھ امن کے تعلقات قائم کرنے ہیں جس کے لیے آپ اپنے سرزمین کسی دہشتگرد گروپ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے صحیح موصوب فرماتے ہیں کہ وہ ہمارا معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہے آپ کا کوئی تعلق نہیں اس سے نہیں تو مقاید صاحب اس معاہدے میں یہ بھی تو تھا نا کہ آپ کی سرزمین دوسرے ممالی کے خلاف دہشتگردی میں یہ تو کہہ رہا ہوں نا میں کہ اس کی پرویجن اس کا حوالہ تو ہم دے سکتے ہیں نا ان کو کہ آپ نے یہ تینک کیا تھا دوہا وہ کہتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں دوہا ہمیں یاد دلانے والے دوہا تو ہمارے اور امریکہ کے درمیان تھا اور اور بھارت اور امریکہ کی سازش کے تحت آپ کو یاد ہوگا کہ دوہا کے جو آخری سیسنٹس تھے اس میں پاکستان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا لیکن اس کی بہت ایفٹس پیچھے جو تھی وہ فسیلیٹی ہم نے کیا تھا اگر ہم نہیں ہوتے تو وہ مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے تھے دوسری طرف یہ دیکھئے جناب گزارش یہ ہے کہ افغانستان یہ کبھی بھی ایک سٹیبل کنٹری تو رہا نہیں ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے حکومت کی ہے کبھی یہ ہندوستان کا حصہ رہا کبھی یہ پاکستان کی سرزمین کا حصہ رہا اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو افغانستان کبھی بھی ایک مستحکم ملک کے طور پر نہیں رہا لیکن اگر آپ تاریخ دیکھیں تو افغانستان سے ہمیں کبھی کوئی تھنڈی ہوا نہیں آئی ہے اگر آپ کو یاد ہو جب یونیٹی نیشنز کے اندر پاکستان کے تسلیم کرنے کی ریزولوشن آئی تھی تو کابل افغانستان was one country who opposed it یہ تاریخ ہے دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ اب ڈسیوٹ کیا جا رہا ہے پھر سے ڈیورنڈ لائن کو ضبی اللہ مجاہد صاحب کی گفتگو میں بھی یہی کچھ ہے اور جس کا تذکرہ ہمارے وزیر دفاع نے بھی کیا اور بہت جگہ اس کا تذکرہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ڈیورنڈ لائن was a temporary line جس کے حوالے سے اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ یہ is a paak افغان border وہ ایک پرانا جو greater پختونستان کے خواب جو دیکھا کرتے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں جی افغانستان کا border جو ہے وہ دریائے سندھ کے اس طرف ہے یعنی attack tak ہے تو یہ باتیں میرے خیال یہ تھا کہ یہ history کی قبر میں دفن ہو گئی ہے لیکن یہ ہمارے ہی ہاتھوں کے پالے ہوئے جو ہیں وہ پھر ان مردوں کو اکھاڑ رہے ہیں جس کی میرا نہیں خیال کے اجازت دی جانی چاہیے دیکھئے ابھی ہمارے chief of army staff گئے تھے ایران وہاں بھی ایران کی leadership سے پریزیڈنٹ صاحب سے پریزیڈنٹ رئیسی اور جو ان کے chief of army staff ہیں ان سے مذاکرات میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ border کے دونوں طرف جو دشتگردی ہو رہی ہے اس کو مل کے اس کو deal کیا جائے گا اب یہ دشتگردی کون کر رہے ہیں میں نے خیال ہے اس کے لیے کسی rocket science کی ضرورت نہیں ہے میں نے پہلے بھی کہا پھر دوبارہ دورالتوں بات کہ امریکہ دائش کو بھی اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کے پاس دائش کے پاس جو حسلہ ہے یہ وہی ہے جو نیٹو کی فورسز استعمال کرتی ہیں حتیٰ کہ وہ وردیاں بھی انہی کی استعمال کرتے ہیں اور اس پہ concernز بھی شو کیے گئے ہیں کہ بہت جدید قسم کے ہتھیار یونی فارمز بھی وہی والے استعمال کیا جائیں تو concernز شو کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے دو وجہ ہے ایک تو یہ کہ جب افغانستان سے امریکہ بھاگا تھا تو نیٹو ایک بہت بڑی تعداد میں مقدار میں حسلہ چھوڑ کے گیا تھا ایک تو وہ ان کے ہتھے چڑھا اور دوسرا شواہد موجود ہے کہ امریکہ کی طرف سے یا امریکہ کی ان نون سٹیٹ ایکٹرز کی طرف سے اسلہ ان کو بقیدہ فرام کیا جاتا ہے تو یہ سارا منظر نامہ جو ہے یہ بہت تکلیف دے ہے میرے خیال سے اس کے اوپر اب ٹائم آ گیا ہے کہ پاکستان کے حکومت ایک ہاتمی فیصلہ کرے اگر تو افغانستان نے اپنی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت دیتے رہنا ہے تو پھر ہمیں اس کے مطابق چلنا پڑے گا دیکھئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی یہ جو سرزمین استعمال کرنے والا معاملہ ہے یہ تو ٹی ٹی پی والے لوگ تو ہمارے ہے ہی نہیں یہ تو پاکستان کیا ہے تو آپ خود ہی ڈیل کریں آپ خود ہی ڈیل کریں اور اپنی ناکامیوں کا ملوہ ہم پر نہ ڈالیں آپ درہاں دیکھیں مجھے تکلیف اس بات پہ ہے کہ یہ لبولہ جا کیا ہے باوجود اس کے کہ کتنے افغان پناہ گزین ابھی بھی یہاں پر مقیم ہیں کس طریقے سے فسلیٹیٹ ہو رہے ہیں سب چیزیں ایک طرف لیکن جو آپ کا مسئلہ ہے وہ آپ خود ڈیل کریں وہ مطلب ہے اب ضرورت اس بات کی ہے یہ تو ٹی ٹی پی کی قیادت سے جب مذاکرات ہمارے ختم ہوئے تھے ریاست کے اور ہماری عسکری قیادت کے تو انہوں نے یہ دھمکی دی تھی کہ ہم پاکستان میں اپنی ایکٹیوٹیز کو بڑھا دیں گے اور ہم نے دیکھا ابھی مجھے ہمارے جو پروڈیوسر ہیں اور ہمارے جو ریسرچرز ہیں وہ بتا رہے تھے کہ سکسٹی پرسنٹ اضافہ ہوا ہے واقعات میں دیشت گردی کی اس ٹائم کے بعد سے اب اس کے بعد ان کے لیے کسی ریایت کا مظاہرہ کرنا یا ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ باتچیت کے ذریعے یہ معاملہ حل کر دیں گے یہ تو میرے خیال سے اہمکانہ بات ہے ان کے ساتھ انہی کی زبان میں اور انہی کے طور طریقے کے مطابق ہمیں ڈیل کرنا پڑے گا تو وہ کیا سٹریٹیجی ہوگی پھر سے کوئی آپریشن لانچ کرنا کیا ہم نے انٹرنیشنل وارن ٹیرر جیت کے نہیں دی امریکہ کو کیا ہم نے اپنے اسی ہزار لوگ جو ہیں ان کی جانوں کے نظانے پیش نہیں کیے جس میں آٹھ ہزار سے زیادہ تعداد ہمارے فوجی جوانوں کی تھی افسروں کی تھی تو اس لیے ہم نبتنا تو جانتے ہیں ہمیں نبتنا آتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یعنی ٹی ٹی پی کی قیادت کو یا افغان طالبان کی قیادت کو پاکستان کے صبر کو آزمانا چاہیے انا حافظ ہے نا ہمارے ہاں سے ان کو اگر عشاء خردنی نہ جائے تو ایک ہفتے کے بعد برنے شروع ہو جائیں گے یہ ہم نے نیٹو کی فورسز سے ساتھ بھی کر کے دیکھ لیا تھا آپ کو یاد ہے جب سلالہ کا روٹ ہم نے بند کیا تھا جب سپلائز بند ہوئی تھی تو کیا چیخیں نکلی تھی ان کی تو یہ لینڈ لوگ کنٹری ہے پاکستان کا یہ کئی طریقے سے محتاج ہے اس لیے اس کا ہم سے بنا کے رکھنا اس کی ضرورت ہے یہی تو سمجھ نہیں آرہی کہ مطلب اگر ہم ان کی جو ہیں وہ زیادہ ضرورت ہیں تو یہ لبو لے جا تو بالکل اس سے متضاد دکھیں مختلف ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں نا وہ اور اس کی میں نے کہا نا کہ اب وقت آگیا ہے کہ اس سے زیادہ اجازت انہیں نہیں دی جائے لہذا ہم یہ کوئی دو ٹو پالیسی جو ہیں وہ اس کے اوپر ہمیں بنا لینے چاہیے اس کے اوپر وقت آگیا ہے اور کور کمانڈر میٹنگ میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کا تذکرہ ہوا ہے اور تذکرہ ہی نہیں ہوا وہاں ریزولو بھی کیا گیا ہے کہ ہم اس کو بڑی سختی سے نپٹیں گے اور اس قسم کی دہشتگردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی جس سے پاکستان کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑے تو میرے خیال سے ہم یہ بات دور آ سکتے ہیں ہمیں دورانی چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی کو جہاں سے خطرہ ہے وہ چاہے افغانستان ہو چاہے ہندوستان ہو چاہے کوئی بھی ہو اس سے ہمیں نبٹنا ہے ہمیں ریزولو کرنا چاہیے کہ ہم ان سے انہی آئرن ہاتھوں سے نبٹیں گے تاکہ اس فتنے کو مکمل طور پر ختم کیا جا سکے صحیح ہے بالکل ٹھیک ہے اور مجھے یہ ساری کہانی سنتے سنتے وہ بچپن میں کہانی سنا کرتے تھے بچھو کے ڈنک مارنے کی وہ والی کہانی جو ہے وہ مجھے یہاں پر یاد آگئی ہے افغانستان کا اگر ہم خیال ذہن میں لائیں آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں جب طالبان کی حکومت دوبارہ آئی تھی تو پاکستان چاند ممالک میں سے بلکہ میرا خیال میں پہلا ملک تھا جس نے جو ہے وہ تسلیم کیا تھا ان کی اس گورنمنٹ کو اور وہاں پر جو تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں ان کے ساتھ بڑے پوزیٹیف قسم کے میسیجز جو ہیں وہ یہاں سے جاتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اور ایک اس سے پہلے کہ آپ ختم کریں اس بات کو میں جو امریکہ کا رویہ ہے اس کی بھی بات ہمیں میرے خیال سے ضرور کر لینی شاہی ہے ایک ہی سانس میں ایک ہی اشیوز کے اوپر دو طرح کی باتیں ہو رہی ہیں جو جان کربی ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں افغان پرنگرینوں کے دہشتگردی میں ملوث ہونے کا میں تو اشارہ نہیں ملا ہوں امریکہ کی قومی سلامتی کے ترجمان کا یہ بیان ہے آپ مجھے یہ بتائیے کیا اس کے لیے بھی کسی ثبوت کی ضرورت ہے کہ اکراوس دا بارڈر سے دہشتگردی ہوتی ہے پاکستان میں بھی ہوتی ہے ایران میں بھی ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب ہے ایک سانس میں تو یہ کہا جا رہا ہے اور جو میتھیو میلر ہے وائٹ آس کے ترجمان ہیں وہ فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ طالبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کو افغانستان کو دہشتگردانہ حملوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ کے طور پر استعمال نہ ہونے دیں now these are two contradictory statements it's a good cop bad cop it's a good cop bad cop sorry لیکن خاجہ آسف صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان کا محقف جو کچھ بھی ہو پاکستان دہشتگردی کو جرس سے اکھار پھینکنے کا عظم رکھتا ہے ملکل یہی میرا خال ہے کہ ہمارا جو ہے وہ عظم ہونا چاہیے اور یہی ہمارا جو ہے وہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر طریقے سے دہشتگردی کو جرسے اکھار پھینکیں گے چاہے کسی بھی ملکہ کوئی بھی موقف ہو ہمیں ہمارے ملکہ تحفظ سب سے پہلے ہے ایک چھوٹے سے ہمیں بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدیت کہتے ہیں قومی اسمبلی کس تاریخ کو تحلیل ہونے جا رہی ہے یہ سوال بار بار اٹھ رہا ہے اور اگر اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر اس کی پردہ داری کیسی ہم نے دیکھا کہ وزر اطلاع جو ہیں وہ یہ تردید کر رہی ہیں کہ آٹھ آگست کو قومی اسمبلی جو ہیں وہ تحلیل نہیں ہو رہی حالانکہ ذراعی سے خبر یہ بھی آ رہے کہ مشاوت اس کے اوپر مکمل ہو چکی ہے اور ماہرین نے بھی مشورہ یہی دیا ہے کہ کچھ دن رکھ کر آٹھ جو ہے وہ ایک سیف تاریخ بنتی ہے اور اس دن قومی اسمبلی کی جو ہے وہ تحلیل ہو جانی چاہیے بخائی صاحب یہ یہاں چل کیا رہا ہے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آپ کو پانو میں کب سے باتیں ہو رہی ہیں نگران سیٹ اپ کیا ہوگا کون نائب نگران وزیراعظم ہوگا اسمبلی کب تحلیل ہوگی یہ آپ کو پتا کب سے چل رہی ہیں مہینوں سے بات ہو رہی ہے اس کے اوپر میرے خیال سے بنیادی طور پر اس کا فیصلہ ہو گیا تھا دبائی میں جو ملاقات ہوئی تھی آسف درداری صاحب بلار بٹو اور نواز شریف اور مریم نواز کی اور شباز شریف صاحب کی اس میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا یہ جو کانٹرڈکشن آئی ہے نا یہ بڑی امیزنگ ہے یعنی اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے لیکن کانٹرڈکشن اس لی آئی ہے کہ محمد فضل امان کا ڈر بہت ہے آپ کو پتا ہے وہ تو الیکشن کے اکمے ہی نہیں ہیں سیرے سے اچانک ہو گئی تو مطلب کہنا کہ یہ ہے کہ یہ بات اب تیہ ہو گئی ہے کہ آٹھ تاریخ کو اسمبلی جو ہے اس کا اعلان ہو جائے گا کہ آٹھ کو ہم اس کو ڈیزولف کر رہے ہیں اور بنیادی وجہ اس کی یہ ہے ہم اپنے پروگرام میں اپنے ناظرین کو بتا چکے ہیں کہ اگر آپ اس کو دو دن پہلے اسمبلی کو ڈیزولف کرتے ہیں تو آپ کو الیکشن کے لیے نوے دن کا وقت مل جاتا ہے الیکشن کمیشن کو اگر آپ اس کی مدد پوری ہونے دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ساٹھ دن کا وقت ہے یہ ساٹھ اور نوے کی جو ہے یہ جنگ ہے کیا اور بس اس کے پیچھے کیا لاجکہ میں عرض کروں آپ سے کہ پی ٹی آئی کے چیف کی فیٹ کیا ہونے جا رہی ہے اس کا پہلے خیال یہ تھا کہ یہی حکومت جو ہے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کرے گی لیکن میرے خیال سے یہ نون لیگ میں قصد سے پایا جاتا ہے کہ یہ عذاب اگر ہم نے اپنے گلے لیا تو ہمارا الیکشن میں نقصان ہوگا صحیح ایک دوسرا رسکی ہے کہ اگر سمپتی لیفل جنریٹ ہو جاتا ہے تب بھی انہیں نقصان ہوگا ان کی الیکشن کمیشن کی ایسی دیسی ہوگی لہٰذا یہ تو فیصلہ انہوں نے ذینی طور پر کر لیا ہے کہ یہ نگران حکومت کے خاتے بارے ہیں سر ڈالیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوگی تین مہینہ کا وقت اس لیے چاہیے کہ اگر نگران حکومت نے فیٹ رسائیڈ کرنی ہے پی ٹی آئی کے چیف کی تو ایک بڑے عوض پر فائز شخص کا ریٹائر ہونا بہت ضروری ہے صحیح وہ ریٹائر ہوں گے ستمبر میں آپ سمجھ نہیں ہے نا میرا ازانہ کی طرح یا کھل کے کہیں نہیں کہہ دیں آپ کھل کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں بندیال صاحب وہ سونہ ستمبر کو غالبا لیکن ستمبر کے مہینے میں ریٹائر ہو جائیں گے تو وہ جو ایک ریڈی میٹ ایمیجیئٹ انسٹنٹ کافی کی طرح سے ریلیف ملتا تھا پی ٹی آئی کے چیف کو وہ نہیں ملے گا تو ایک تو یہ وجہ ہے اس کی دوسری وجہ یہ کہ یہ خطرات بھی ہم نے سنے کہ بھئی یہ انٹیرم سیٹ اپ جو ہے واقعی تین مہینے کے لیے یا ساٹھ دن کے لیے رہے گا یا لمبا چلے گا کیونکہ اس پر بہت زیادہ بھام ہے بہت اس کے اوپر پی ڈی ایم کے اوپر بھی شک و شبات تھے کہ یہ جو بھی نگران سیٹ اپ لائیں گے اس کو دیر تک استعمال کریں گے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ چلاتی ہی اسٹیبلشمنٹ ہے اس لیے یہ فیصلہ کے تین مہینے کے لیے ہے کہ کتنے عرصے کے لیے ہے یہ انہوں نے کرنا ہے اب ان کے پاس اس کو ایکسٹینڈ کرنے کے جواز کیا ہو سکتے ہیں اس پر بات کر لیتے ہیں سینسز مردم شماری ایک گلے میں فضی ہوئی ہڈی ہے ایم کیوں اس کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے کہ جناب جب تک آپ نئی مردم شماری کے مطابق خلقہ بندیاں نہیں کریں گے اور ہماری آبادلی کراچی کی جو اس کو صحیح نہیں گنیں گے تو ہم تو جناب الیکشن نہیں مانتے ہیں حافظ نئیم اور رحمان صاحب بھی میدان نے آتے ہیں اب حافظ نئیم اور رحمان صاحب جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے وہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ وہ بھی کیا فرما رہے ہیں اس حوالے سے جو ایک اور اہم بات جس کی طرف اشارہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے علم میں ہے انٹینئرم میسٹر کہہ چکے ہیں کمردل شاہد صاحب کا بھی ایک بیان میں ہمارے سامنے ہے الیکشن کمیشن کے ذرائے بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پرانی ہی مردم شماری کے اوپر آئندہ الیکشن کے لیے کام شروع ہو گیا ہے اور پرانی ہی مردم شماری پر الیکشن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی بہت ساری چیزیں ہیں مثال کے طور پر اگر نئی مردم شماری کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر پنجاب کی چھ سات سیٹے بلوچستان کو چلی جائے ہیں یہ بھی نقصان آپ سوچ لیں کس کا ہوگا جو بھی سمجھا جا رہا ہے اس کے حالے سے جو پنجاب میں ڈومیننٹ ہے انہی کا ہوگا ہے پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرکز میں کون وزیراعظم ہوگا تہنی ہوا ٹھیک ہے کے پی کے میں تو ابھی نگران سیٹ اپ چل رہا ہے سندھ کی اسمبلی جب ڈیزولو ہوگی تو کون ہوگا ملوچستان میں کون ہوگا یہ سارے مسئلے ہیں نا اور وہ جو بھی ہوں گے وہ کس کی طرف ان کا ٹلٹ ہوگا کیا وہ انڈیپیننٹ ہوگے کیا وہ صرف فوج کی بات مانیں کہ جو تو کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ کہلیں فوج تو برای راس برام سے مجھے ٹھیکے دی دیکھیں گزارش یہ ہے مردم شباری جیسا میں نے کہا کہ یہ ہر جرام بسبhst ہے اسولی طور پر تو ہر دس سال کے بعد سنسز ہونا ستا ہے ہم کیونکہ اس دس سال کے زنج:"chainینت зм Laurel کیا جو اب بارے پوری کر لیا جو اعتارہ سال جو ستائیس سنگی تو چھپی سال کا ہے جو اٹھارہ سال کا تھا جس نے ہونا تھا اٹھارہ سال کا وہ آپ دیکھیں دس سال میں کہاں سے کہاں بات پہنچتی ہے کتنی بڑی ووٹر لسٹ تبدیل ہوگی اگر نئی سینسز کے مطابق الیکشن ہوتا ہے اس کے اوپر جماعت اسلامی پیپلز پارٹی کی بھی ریزرویشنز تھی اگر آپ کو یاد ہو اور ایم کیو ایم یہ دو جو ہیں اور ہمارا تو میرے خواہد میں تائم بھی سے زیادہ گزر چکا ہے بخائی صاحب ہم نے اگزاکلی دس سال بعد نہیں کرائی ہے ہاں نہیں ہے بارہ سال بھی زیادہ ہو گیا اور اس سے پہلے جو ہوئی تھی وہ میرے خیال ستانہ اٹھانہ سال کے بعد ہوئی تھی تو یہ ہمارے ہاں ایک مسنومر ہے اس کو میرے خیال سے دس سال کے بعد یقینی طور پر سینسز جو ہے وہ ہونا چاہیے ورنہ ایک اور پتے کی بات اس میں جو بتانی ضروری ہے ناظرین کے لیے وہ یہ ہے کہ جب اعلان ہوگا اسمبلی کی تحلیل کا تو اسمبلی جو جو ہے وہ جائے گی پریزیدن صاحب اور اگر وہ اس کے اوپر سائن نہیں کرتے ہیں تو اٹھالیس گھنٹے کے اندر اندر یہ آٹومیٹکلی ڈیزول ہو جائے گی اور اسی لئے وہ مارجن رکھے میرا خیال ہے آٹھ تاریخ کا فیصلہ کیونکہ بارہ اگست کو اسمبلی نے آٹومیٹکلی ڈیزول ہو جانا ہے صحیح جو ہے وہ اسمبلی کی نہیں ٹوٹی تھی لیکن اس بار ٹوٹ رہی ہے لیکن اس بار ٹوٹ جائے گی کیونکہ آپ اسمبلی کو اس کی مدد سے اٹھالیس گھنٹے پہلے ڈیزول کر رہے ہیں تو یہ ایک نکتہ ایسا ہے جس کو بظاہر تو یہ کوئی بہت بڑی بات نظر نہیں آتی ہے بخاری صاحب تو بڑا انسسٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر لیکن جو کونٹنیوٹی ہے جمہوریت کی وہ انٹرپ ضرور ہوگی اب آجان جناب پنجاب پنجاب کے اندر بھی انٹرم سیٹ اپ اس میں موجود ہے کیا یہی انٹرم سیٹ اپ رہے گا اچھا یہ بھی سوال ہے سوال ہے نا اچھا نیا تو نہیں آسکتا اس لیے کہ ابھی الیکشن تو نہیں ہوئے تو پھر اس کا مطلب ہے یہی رہے گا نا تو سوال تو نہیں ہے اس پر پھر یہی خطرہ مرکز میں بھی تو ہے نا کہ اگر کسی وجہ سے الیکشن اس تاریخ پر نہیں ہوتے ہیں تو جو بھی انٹرم سیٹ اپ ہوگا وہ پھر continue کرے گا اس کے اوپر reservations جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں نہیں تو یہ یہ خطرہ موجود رہے گا جب تک انٹرم گرمنٹ چلتی رہے گی یا پھر یہ کسی پوائنٹ کے اوپر تیہ بھی ہوگا کہ نہیں الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہونے ہیں لیکن یہ بظاہر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے یہ دعویہ پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے یہ دعویہ نون لیگ بھی کر رہی ہے یہ دعویہ باقی کی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں لیکن جو دو نئے فیکٹرز ہیں ان کی direction کیا ہوگی اس حوالے سے ایک تو اس تحقہ میں پاکستان پارٹی ہے میرے خیال سے انہوں نے تو فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ ہم ہر سطح کے اوپر election contest کریں گے اور جب بھی election ہوگے ہم اس میں contest کریں گے جو KPK میں نیا فیکٹر آیا ہے جو میرے حساب کے مطابق واقعی دنیا نے اس کو کیسے react کیا ہے اس کا مجھ سے کوئی concern نہیں ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی باقی بچا کچھا جو مال تھا اس کو تحفظ فرام کرنے کی خاطر بنائی گئی ہے ٹھیک ہے تاکہ جو کریک ڈاؤن چل رہا ہے یا جو آنسلوٹ اس وقت مطبع ڈامیج کنٹرول کیا جا سکے اس کا ڈامیج کنٹرول کیا جائے that's the right terminology that you have used وہ ڈامیج کنٹرول کرنے کے لیے کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے کل بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ وہ جو زوم میٹنگ ہو رہی تھی اس میں کیا ہوا تھا لیکن having said that اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکومت اور election commission جو ہے وہ یہ وقت پر election کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے دوسری طرف ایک اور بات کرنی میں چاہتا ہوں میرے خیال سے وہ آج ہی موقع ہے کر دینی چاہیے جو یورپی یونین ہے وہاں سے ہم ہر election کے اوپر ایک observer کا گروپ انوائٹ کرتے ہیں اور وہ جو اس کے مسٹر گیلہار یا کچھ اس طرح کا نام ہے ان کا جرمن ہے وہ وہ اس کے ہیڈ ہوتے تھے انہوں نے پچھلے دنوں ایک ٹیم جنللسٹوں کی پاکستان سے انوائٹ کی جس میں بڑے نامور جنللسٹ ہو گئے تھے انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جی مجھے بڑی حیرت ہے اس بات کی کہ مجھے ابھی تک انہوں نے انویٹیشن نہیں بھیجی observation post observer کے طور پر آنے کے لیے یعنی یورپی یونین کو انویٹیشن نہیں بھیجی میرے خیال سے وہ تھوڑا سا دماغی طور پر ہل گئے ہیں آپ مجھے بتائیں جہاں election announce ہی نہیں ہو ابھی وہ invite کو کیسے چلا جائے گا اگلے election کے لیے اس کے لیے تو اب اس نے election کا اعلان ہونا ضروری ہے دوسرا یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں یہ بھی درد تھی کہ پی ٹی آئی کے چیف کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں کوئی پاکستانی سیاست دان یہ بیان دے سکتا ہے کہ یورپی یونین کے اندر انٹرنل پارلٹس میں کیا ہو رہا ہے دے سکتا ہے نہیں دے سکتا تو یہ جو ہے اس قسم کی تمام کوششوں کی مضمت کی جانی چاہیے مجھے اس بات پر اور زیادہ حیرت ہے کہ ہمارے جو محترم جنرلس تھے وہاں جو بہت سینئر ہیں یقینی طور پر سینئر ہیں وہ ان کی زبانیں گنگ کیوں ہو گئی تھی انہوں نے ان کو کیوں یہ نہیں بتایا کہ قبلہ ابھی الیکشن آناؤنس ہونے ہے تو آپ تسلی رکھئے آپ تسلی رکھئے آپ کو انمیٹیشن آلے آئی گی ایک پوائنٹ ابو خیل صاحب جو ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے اور جس کے اوپر آپ نے تسلی کرائی تھی ہماری کہ وہ سی پیک والا جو ایک نکتہ ہے اس کو لے کر کہ ہم تسلی کر سکتے ہیں کہ شاید الیکشن جو ہیں وہ ٹائم پہ ہو جائیں گے تو وہ ذرا الیبریٹ کی جائے گا دیکھئے ایک گزارش یہ ہے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ سی پیک جو ہے وہ ہمارے لیے لائف انڈ ڈیتھ کا سوال ساری سی پیک میں نے مکس کر دیا ساری 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 مائی فال سی پیک نہیں آئی ایم ایف والا جو ایک نکتہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کچھ شایئے یہ سب سے ساری چیزیں جڑی نہیں ہیں ہاں جڑی نہیں ہے اسی لئے مکس بھی ہو جاتی ہیں ہاں دیکھئے آئی ایم ایف جو ہے اس نے ہمارے ساتھ جو اگریمنٹ کیا ہے اسٹاف لیبل اس کے اندر کچھ کنڈیشنز ہیں اس میں ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ آپ الیکشنز کو ایکسرا آرڈنریلی ڈیلے نہیں کریں گے صحیح وہ جب ڈیو ہوں گے آپ کو وہ کرانے پڑیں گے ہم آپ کو دو کس دن تو تب تک دے دیں گے یعنی ایک آپ کو دے رہے ہیں ایک ہم انٹیرم کو دے دیں گے تیسری دن دیں گے تیسری ہم ایلیکٹڈ گورنمنٹ کو دیں گے یہ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہے یہ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے میرا خیال ہے اس وقت حکومت کی انٹینشن کو ڈاؤٹ کرنے میں کہاں کوئی شاید جواز نہیں ہے لیکن انٹیرم سٹ اپ آنے کے بعد کیا ہوگا اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن مخواہی صاحب اس وقت تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتے یہ ہم ایکشن کو پارٹیاں بھی اب اسے بھاگنی رہی ہیں سیئے people party ہوگئی and people party لگئے اور وہ مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں ہم ایکشن کروان دوسرا یہ کہ نئی اینٹیٹیز جو آئی ہیں وہ بچاعتیں ہیں کہ election time پر ہو تو جب اتنا بڑا تقاضہ انٹرنلی بھی ہے اور باہر سے بھی پریشر ہیں تو مجھے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ الیکشن کیوں ملتوی ہوں گے میرا خیال یہ ہے کہ توقع بھی یہی رکھنی چاہیے اور ہمارے انٹرسٹ میں بھی یہ ہے کہ ہم جب بھی الیکشن ڈیو ہیں تب الیکشن کرا دیں اور حکومت جو ہے ان کے سپرد کر دیں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں چیئے یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ ملکم باکچی بات کریں معیشت کی تو یہاں سے اچھی خبروں کا سلسلہ جاری ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے مزید چھے سو ملین ڈالر کا جو کرزہ ہے وہ رول اوور کر دیا ہے جسے پاکستان کے ذرے مبادلہ کے زخائر میں چھے سو ملین ڈالر کا اضافہ ہو اس کے علاوہ سی پیک کے تحت اربو ڈالر کے ایک اور منصوبے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے عساق ڈار صاحب بھی جو ہیں وہ اچھی خبریں جو ہیں معیشت کے حوال سے دے رہے ہیں بخائی صاحب اوورال جو ہیں وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں کیا نظر آ رہے ہیں چین نے تو ایک اور جو ہے وہ آگے قدم بڑھا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈیفولٹ کا خطرہ is now past it's a story of the past there is no hanging sword of پاکستان ڈیفولٹن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکنومیکلی اتنی بڑی اچیومنٹ اگر آپ کو یاد ہو پوری کی پوری اپوزیشن کی انکلوڈنگ پی ٹی آئی کیمپین تھی یہ کہ پاکستان کو کوئی مو نہیں لگا رہا پاکستان کو کوئی ایک پیسہ دینے کیلئے تیار نہیں ہے پاکستان کے دوستوں نے صاف کورا جواب دیتے یاد ہے کہ نہیں آپ کو یہ ملکل اور آئی ایم ایف جو ہے اس نے تو انہیں کہا جاؤ گھر جاؤ اللہ کی فضل و کرم سے اور میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں اس کا پرائیم سٹر کو بھی عساق ڈار صاحب کو بھی اور دوست ممالک کو بھی جنہوں نے کھل کے سعودی عرب ہو گیا یو اے ای ہو گیا اور چائنہ کی تو ہر بات ہی کیا ہے چائنہ جنب وہ امریکہ کی طرف صرف صرف ڈلاسوں پر نہیں رکھتا ہمیں وہ پریکٹیکل ہے پریکٹیکل سوچ اپس کی چھے سو ملین ڈالر کا یہ کرزہ تو روول کی ہے اس سے پہلے چار بلین کے کر چکا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہم نے پے کر دیئے تھے انہوں نے واپس کر دیئے دوستی اس کو کہتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ بہت خوشی کی بات ہے اور دوسری بات یہ کہ کرنٹ اکاون ڈیفیسٹ کی بات بہت کی جاتے تھے پچھلے دور میں جو عسد عمر صاحب جو ان کے سو کالڈ ایکنومک ایرسٹوٹلز تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی ہم نے یہ مارکہ مار دیا یہ ہمیں ساگڑا سا بتا رہے ہیں کہ جون دوہ دار تیس میں مسلسل چوتھے ماہ کرنٹ اکاونٹ سرپلس جو وہ تیر تیس کروڑ چالیس لاکھ ڈالر رہا وچ مینز کرنٹ اکاونٹ خسارے میں پچاسی فیصد کمی ہوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے دنیا بدل گئی ہے میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ٹاپ پہ چل گیا لیکن یہ انڈیکیٹرز ایسے ہیں جس سے آپ کی ایکنومک سٹیبلیٹی کی راہ مار ہو جائے گی ٹھیک ہے جی دوسری طب ہم دیکھتے ہیں کہ سی پیک کے تحت بھی چائنہ اربون ڈالر کے معاہدے سائن کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ اور اس حوالے سے پاکستان چین نے انویسمنٹ فریمورک معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر لیا انقریب اس کے اوپر سائن ہو جائیں گے کراچی پورٹرس اور چائنہ بورڈ اینڈ بریجز کارپریشن میں بھی معاہدے کر مطلب ہے چائنہ کے ساتھ تو ہم اتنا میسیبلی آگے جا رہے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا جو سندھ کے چیف میسٹر تھے وہ بتا رہے تھے آپ سے کہ ایکنومک زون بنانے کا عمل جو ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے اس میں بھی اربوں ڈالر کی انویسمنٹ آئے گی اور یہ ایکنومک زون جب بن جائیں گے پھر لوگوں کو پتا چلے گا اور ہمیں بھی پتا چلے گا کہ یہ سی پیک تھا کیا ابھی تو اس کے خد و خال سامنے آ رہے ہیں جب وہ کمیشن ہوگا تو اٹس سرٹینلی از اے ویسل بلور گیم چینجر اینڈ گولڈ مائن کوئی دو اس کے بارے میں رائے نہیں ہیں اور مقاہد ساکور یعنی آرمی چیف کی کہ انہوں نے بہت مدد کی جو دوست مالک سے ہمیں مدد ملی ہے اس میں بھی اور جو ایک ایکنومی کے لیے جو سی پیک کے ساتھ ہماری گوریمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی اور یہی وجہ ہے کہ کور کمانڈرز کی میٹنگ میں انہوں نے ایک بار پھر اس کا عیادہ کیا ہے ٹھیک کہ ہم جتنا بھی ممکن ہوگا حکومت کی اس حوالے سے مدد کریں گے دولر بڑھا ہے اس پہ بڑی تشویش ہے کہ آئیم ایف معایدے کے بعد نیچے آنا شروع ہوا تھا اور اب تین دن سے مسلسل بڑھا ہے اس کی کیا وجہات ہیں؟ دیکھئے دولر ہمارے ہاں ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سٹیبل ہوا ہے کبھی وہ کم ہو جاتا ہے کبھی وہ زیادہ ہو جاتا ہے اور یہ عمل ابھی کچھ دیر جاری رہے گا لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ برطانیہ نے بھی پاکستان کی امداد میں تین گناہ علافہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی مددہ امداد فورٹی ون پوائنٹ فائیو ملین پاؤنڈ سے بڑھا کر تقریبا ہنڈرڈ ان تھرٹی تھری ملین پاؤنڈ کر دی جائے گی یہ سارے انڈیکیٹر جو ہیں نا یہ پوزیٹیو ہیں اور ہم یہ دعا گو ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے اور ان تمام ایکشنز اور ایکٹیوٹی سے یقینی طور پر ہم ایک بہتر سمت میں آگے دیسے ہیں کہ اگر انڈیکیٹرز اس طرح کے آ رہے ہیں تو اس کا ایونچلی جو فائدہ ہے عوام الناس کو بھی آنا چاہیے یقین مہگائی میں بھی کچھ کمی ہونی چاہیے تاکہ یہ بھی ایک انڈیکیٹر ملے عوام کو اور گھر گھر یہ جو انڈیکیٹر جو ہے وہ جائے کیونکہ عوام تو اگر مہگائی کم ہوگی تو اس سے ہی ریلیف محسوس کہہ رہیں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے کل میں علاقات ہوگی کیا لرکی تب تک لے اپنا اللہ حافظ